ایسا را ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرورے دین سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا مہا جبیں سانس آتی ہے پہر دم ہے دم باز پسیم کوچن کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریم سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانوں اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانوں سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانوں اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانوں اس جوان بیٹے کے غم محمد والی محمد والی ماشاءاللہ اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم حزبنا اللہ و نعم الوکیر نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لئیس لکزائی داپر ولا لعتائی مانع ولا قصنعی سنع سانع السلام والتحیت والاکرام اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا السقلین سید القونین جد الحسنین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ و مولا و آل سیدین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین و لعنت اللہ على آدائهم و اجمعین اللہم صلی وسلم و زد و بارک على صاحب الدعوت النبوی والسولت الحیدری والاسمت الفاطمی والحلم الحسنی والشجاة الحسینی والعبادت السجادی والمعاصر الباکری والآثار الجافری والعلوم القازمی والحجج الرزوی والجود التکوی والنکاوت النکوی والحیبت الاسکری والغیبت العلاحی عانی القائم المہدی صلی علیہ و محمد و محمد محمد و محمد اما بعد فقد قال اللہ فی کتابه الحکیم والفرقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یوحبونہم کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ درود پڑی محمد اور علیہ و محمد اللہ صلی علیہ و محمد عزیزانِ گرامی قدر عنوانِ گفتگو محبتِ پروردگار اور عائمِ اردھار علیہ السلام ہے اور جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کی ختمت میں حاصل کیا جا رہا ہے اس آئے کریمہ میں پروردگار عقل کی ترویج کر رہا ہے اور عقل مندوں کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں بے عقل لوگ بے وقوف لوگ جاہل افراد نا سمجھ افراد وہ افراد جو بے شعور ہیں جو دلیل اور برحان کو قبول نہیں کرتے ان افراد کی مضمت کر رہا ہے پروردگار اس آئے کریمہ کے اندر عقل اور عقل مندوں کی تعریف کر رہا ہے ہے اور عقل والے افراد کی تاریف کر رہا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے مقابلے میں جو بے وقوف افراد جو لا شعور بے شعور افراد جو نا سمجھ اور نا فہم افراد ہیں ان کی مضمت کر رہا ہے اور پورا قرآن اسی طریقے سے ہے قرآن انسان کی اکل کو جنجھوڑنے کیا ہے انسان کی اکل کو زندہ کرنے کیا ہے قرآن انسان کی ا restroom کے مطابق بات کرنے کے لیے آیا پروردگار نے ہدایت کا ایک نظام رکھا ہے جو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے اور عقل اس ہدایت کی طرف نشاندہی کرتی ہے قرآن وہی پیغمبروں کا سلسلہ آئمہ تاہرین کا سلسلہ صرف اس قرآنی پہ اس عقل کے پیغام اس فطرت کے پیغام کی تعیید کے لیے آیا ہے کہ یہ جو عقل کہہ رہی ہے تمہاری یہ جو تمہاری فطرت کہہ رہی ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے یہ قرآن کا کام ہے بتانا یا یوں کہا جائے کہ جو اللہ کی جگہ پر معبود کے طور پر اپنا لیا اور کیا صرف اپنا لیا نہیں ان کی بے وقوفی کی حد ان کی بے شعوری کی حد ان کی لا نا سمجھی کی حد ان کی لا اقلی کی حد ان کی بے اقلی کی حد ان کی بے وقوفی کی حد یہ ہے کہ یوہبونہم کا حب اللہ یہ اتنے بے وقوف ہے کہ اپنے بنائے ہوئے خدا سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح حقیقی پروردگار سے محبت کرنی چاہیے یہ بے وقوف لوگوں کی نشانی اور اس کے بعد اقل مند کون ہے پروردگار اقل مند کی تعریف کر رہا ہے اقل مند وہ نہیں ہے کہ جو زادہ دنیا کما لے اقل مند وہ نہیں ہے جو اچھی سیاست کر لے اقل مند وہ نہیں ہے کہ جو دنیا اچھی گزار لے اقل مند وہ ہے کہ جو جہاں کے لیے پیدا ہوا ہے وہاں کا سامان فراہم کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اقل مند کی نشانی کیا ہے سنو اقل مند وہ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت شدید ہوتے ہیں سبحان اللہ بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اقل مندوں کی نشانی کیا ہے وہ افراد کہ جو علی الالباب ہیں قرآن کی نظر میں پروردگار ان کی تعریف کر رہا ہے يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے وہ کروٹ کروٹ پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیا صرف ذکر کرتے نہیں صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ اپنی اقل سے کام لیتے ہیں وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ زمین اور آسمان کی خلقت میں گور و فکر کرتے ہیں اور جب انسان اقل سے کام لے گا جب انسان اپنی اقل کو کام ملائے گا تو وہ محبت کے سوا کسی رستے پر میں ہی پہنچے گا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت ایک الگ چیز ہے اور اقل ایک الگ چیز ہے یہ بلکل ایسا نہیں ہے محبت اقل کے سائے میں ہی ہوتی ہے اور اقل ہی ہے جو محبت کا حکم دیتی ہے اور وہ جو کل کے کل اقل ہے انہوں نے ہی کہا ہے یہ محبت کا حکم اقل کا حکم ہے یہ محبت سرابہ اقل ہے اور کچھ نہیں ہے اقل ہے جو کہتی ہے کہ جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہیں جس نے تمہیں لمس کرنے کے لیے ہاتھ دیئے ہیں جس نے تمہیں سونگنے کے لیے ناک دی ہے جس نے تمہیں ترہا ترہا کی نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں کی بارش کی ہیں اس خدا کا شکر ادا کرو اس خدا کے ساتھ محبت کرو یہ فیصلہ اکل کا فیصلہ ہے یہ حکم اکل کا حکم ہے ان کے ساتھ محبت کرنا کہ جنہوں نے اپنی زندگی تمہاری ہدایت کی خاطر گزار دی یہ اکل کا حکم ہے یہ اکل کا فیصلہ ہے محبت کیسے آتی ہے کل آپ کی خدمت پر بیان ہو رہا تھا محبت کو حاصل کرنے کا اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ اکار ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی درست دقیق صحیح معرفت حاصل کی جائے کیونکہ جب تک معرفت کے رستے پر قدم نہیں بڑھایا اس وقت تک انسان محبت کر ہی نہیں سکتا اور معرفت کے بعد جب ظاہر سی بات ہے اگر محبت کی خصوصیات بیان ہوئی محبت کے علائم بیان ہوئے محبت کے فوائد بیان ہوئے محبت کے سمرات بیان ہوئے محبت کی عظمت بیان ہوئی تو فوراں سامین کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر محبت کو حاصل کرنے کا کیا رستہ ہے کس طریقے سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ پہلا طریقہ تو اللہ کی معرفت ہے دوسرا طریقہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا قرآن قدم قدم پہ یہ بتا رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو دیکھو اللہ نے تم پہ کتنی نعمتیں کی تم کچھ نہیں تھے تمہیں لم یکن سے کن بنا دیا تمہیں ایک وجود بخشا تم کچھ نہیں تھے تمہیں سمات اور بسارت اور افعدہ جیسی نعمت عطا کی تم کچھ نہیں تھے آپ سوچیں ماں کی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دروت پڑے محمد وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں تو خود محبت پیدا ہوگی رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اصحاب نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو خیمے سے باہر آ گیا اور ننگے پاؤں ہیں اور گرم ریتی پر چل رہا ہے اور بچہ اندر نہیں آ رہا کسی بھی وجہ سے کچھ دیر بعد اس کی ماں آئی خود اس گرم ریتی پر لیٹی اور اپنے بچے کو اپنے پہلو پر لیٹایا اپنے بچے کو اس تھندک میں تھندک پہنچانے کے لیے خود گرمی کو پرداش کیا جب اصحاب نے یہ منظر دیکھا تو اصحاب منقلب ہو گئے پیغمبر بھی منقلب ہوئے پیغمبر نے بھی تعریف کی ماں کی محبت کی لیکن پیغمبر نے کہا کہ اب یہ بتاؤں کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے کہ جو اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے اصحاب پریشان ہوئے کہ وہ کونسی ذات ہے کہ جو اس ماں کی ممتہ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے رسولِ خدا نے کہا وہ تمہارا پروردگار ہے جس نے ماں کے دل میں تمہارے لیے محبت کو ڈالا خود معصومین علیہ نے کہہ رہا ہے رسول کی صفت حریصن علیکم وہ تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے وہ پریشان ہوتا ہے امیر و مومنین رسولِ خدا کی صفت بتا رہے ہیں رسولِ خدا وہ طبیب ہیں جو اپنی دوائی کو لے کر جو اپنے علاج کے سامان کو لے کر گلی گلی پھر رہے ہیں مریض کو تلاش کر رہے ہیں کبھی بڑیا کی آیادت کے لیے جا رہے ہیں کبھی بچوں کو شفقت کر رہے ہیں وہ طبیب ہے جس کے دل میں تمہارا درد ہے وہ امام کے جو آخری وقت میں بھی اپنے قاتلوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے اور ان سب کے دلوں میں محبت ڈالنے والا وہ خدا ہے جو اپنے نام کے ساتھ ودود کی صفت استعمال کرتا ہے ودود یعنی محبت کا اظہار کرنے والا مودد اسی سے ہے پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے ودود یعنی محبت کا اظہار کرنے والا جب وہ خود ودود ہے تو پھر کہتا ہے کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْرَدْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں ان سے کچھ عجرِ رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودد اختیار کرے اب جب خدا مودد کا محبت کے اظہار کا نام ہے مودد یعنی محبت جب شدت اختیار کرتی ہے محبت جب اظہار میں بدل جاتی ہے دل کی جو کیفیت عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے جب تک دل میں رہے اسے محبت کہتے ہیں جب یہ دل کی محبت آزاؤ جوارے سے سامنے آنا شروع ہو جائے تو اسے مودد کہتے ہیں اہلِ بیعت کے لئے مودد کا حکم دیا گیا یعنی ظاہر کرو کبھی کالے کپڑے پہن کے اہلِ بیعت کا گم منا کے مودد کا اظہار کرو کبھی اہلِ بیعت کی خوشی میں خوش ہو کر مودد کا اظہار کرو کبھی درود کا تحفہ بھیج کر مودد کا اظہار کرو اللہم صلی علی محمد یہ محبت ہے جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے ذریعے سے آتی ہے یہ محبت اس کا رستہ اللہ کی نعمتوں کو منعیم کو جب انسان پہچانے کا نعمتیں انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں اگر کوئی انسان آپ کا بھائی آپ کا عصیص آپ کا رشتدار آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر وہ بستر علالت پر تڑپ رہا ہو مریض ہو جائے مرنے کے قریب ہو آپ کے پاس پیسے نہ ہو علاج کے لئے کوئی شخص آئے اور اس کے علاج کا فری بندوبست کرے اور اس کی جان اسی علاج کی وجہ سے بچ جائے تو آپ کیا پلٹ کر اس شخص کی نافرمانی کریں گے کیا آپ پلٹ کر اس شخص کے ساتھ دھوکہ بازی کریں گے کیا آپ پلٹ کر اس شخص کے چند فرامین کی نافرمانی کریں گے اور اگر آپ نے اس شخص کے چند فرامین کی نافرمانی کی تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے احسان فراموش بے وفا اور آپ جو کچھ سوچتے جائیں کیا خدا نے اس سے زیادہ خدا نے تو مجھے جان دی ہے نا میں اپنے لئے سب سے زیادہ عزیز ہوں میری ماں کے دل میں میری لئے محبت ڈالی اس خداون نے مطالنے اگر ایک شخص آپ کو ایک کاروبار کھڑا کر کے دے اور جب وہ آپ کو ایک دکان لگا دے بالفرض اور ساری چیزیں آپ کے لئے مہیا کریں مکان بھی آپ کے لئے مہیا کریں دکان بھی آپ کے لئے مہیا کریں اشیاء بھی آپ کے لئے مہیا کریں اجناس بھی آپ کے لئے مہیا کریں اور جب دکان لگ جائے تو وہ آ کے آپ سے ایک دس روپے کی ایک سستی سی چیز طلب کریں اور کہے اگر تم نے یہ چیز مجھے بیچی نا تو میں تمہیں دس برابر دوں گا اس کے باوجود آپ اسے وہ چیز دینے کا منع کر دیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے کتنا بے وفا ہے آپ سوچتے رہے اور کیا کیا کہیں گے کہ کتنا یہ حریص ہے کتنا یہ دنیا طلب ہے اور اس طرح کے ہزاروں علقاء جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں خدا نے مجھے میرا وجود دیا میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد پروردگار نے مجھے میرا وقت دیا پروردگار نے مجھے زمان دیا پروردگار نے مجھے مقام دیا پروردگار نے مجھے عقل دی پروردگار نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا پروردگار نے مجھے اچھا خاندان دیا پروردگار نے مجھے رہنے کے لئے گھر دیا پروردگار نے میری ماں کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی پروردگار نے مجھے گھربار دیا اس کے بعد تمام نعمتیں دینے کے بعد پروردگار نے مجھے فرشے ازاد دیا پروردگار نے مجھے اہل بیت کی ولایت عطا کی سب نعمتیں دینے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے ایک نماز پڑھو پورے بارہ مہینے تمہیں دیئے ہیں صرف ایک مہینہ روزہ رکھو اتنی روزی تمہیں دیئے کچھ پرسنٹ صرف زکاة اور خمز دے دو اتنے عرصہ تمہیں دیا ہے کچھ عرصے کے لئے جب جہاد واجب ہو جائے تو جہاد کرو اتنا وقت تمہیں دیا ہے جب شرائط پوری ہو جائے تو عمل میں معروف کرو اس کے بعد بھی اگر کوئی پروردگار کی نافرمانی کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے اور پھر پروردگار کہتا ہے ایسے ہی نہیں ان سب عامال میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم نے ایک عمل انجام دیا تو میں دس برابر کر کے تمہیں پڑھتا ہوں گا میں دس برابر کر کے تمہیں پڑھتا ہوں گا پھر بھی بے وفائی کرے انسان پھر بھی دھوکے بازی کرے انسان یہ پروردگار کا حکم ہے کہ محبت پیدا کرنے کا پروردگار کی محبت پیدا کرنے کا ایک اہم ترین رستہ یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے کہ جن سے محبت کا پروردگار نہ حکم دیا اور یہ محبت کا اثر ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کا بھی محبوب ہوتا ہے جس سے محبوب دوست رکھتا ہے محب بھی اسے دوست رکھتا ہے اسی لئے تو امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اتیبو شیئن فل جنتے وَعَلَزُّهُ سب سے لذیذ ترین چیز جنت میں علی کے نزدیک کیا ہے اس سے علی کی بھی معرفت حاصل کرے کہ کون ہے علی کون ہے امیر المومنین کون ہے یاسوب الدین کون ہے فاتح خیبر ہم کس کی ولایت میں زندگی گزارے ہیں ہمیں کس کی ولایت پر فخر ہیں ذرا سوچیں علی کہہ رہے اتیبو شیئن فل جنتے جنت میں سب سے زیادہ بڑی نعمت سب سے زیادہ اچھی چیز سب سے زیادہ لذیذ چیز کیا ہے حب اللہ وَالْحُبُّ فِي اللَّهُ جنت میں علی کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی راہ میں دوسروں سے محبت کرنا سب سے زیادہ سب سے زیادہ علی کو ہوروں کی لالچ نہیں ہے علی کو غلمان کی لالچ نہیں ہے علی کو باگ کی لالچ نہیں ہے علی کو پھرپول کی لالچ نہیں ہے علی کو جنت کی نیرے نہیں چاہیے علی کو جنت میں جانا ہے تو اس لیے جانا ہے کہ جنت میں حب پروردگار موجود ہے سب سے زیادہ اور حب اللہ اور حب فِي اللہ اللہ سے محبت اور اللہ کی راہ میں محبت یعنی ان سے محبت کرنا جن سے محبت کرنے کا خداوند مطال نے حکم دیا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہی فلسفہ ہے من کانا للہ ہے کانا اللہ اللہ جو اللہ کے لئے عمل انجام دیتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے امام فرماتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتا ہے جو اللہ کا عبد بن جاتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کی بندگی کرنا شروع ہو جاتی ہے دنیا کی ہر چیز اس کی عبدیت اختیار کر لیتی ہے دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے پھر وہ جمادات ہو یا نباتات پھر وہ حیوانات ہو یا انسانات اسی لئے ہر چیز نے علی سے محبت کی ہے چاہے جن ہو چاہے انس ہو چاہے حیوان ہو چاہے نباتات ہو چاہے جمادات ہو چاہے چاند ہو چاہے سورچ ہو چاہے افلاک ہو چاہے زمین ہو چاہے آسمان کے ساتھ پردے ہو چاہے زمین کی ساتھ تہے ہو سب علی کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کرتے ہیں نا حیدر اور آپ کی انہی سماعتوں کی نظر آخری واقعہ پیش کروں وقت بھی کم ہے مغرب سے متصل ہو رہے ہیں کہ امیر المومنین کس طریقے سے پروردگار نے اپنے محب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے ایک شخص آتا ہے امیر المومنین آپ کا چاہنے والا ہوں گلتی ہو گئی گناہ ہو گیا مجھ پہ حد جاری کیجئے امیر المومنین کہتے ہیں کہ تمام شرائط پوری ہوئی اس کے بعد امیر المومنین نے حد جاری کیا ایک ہاتھ اس کا کاٹ دیا سوچیں ذرا تصور کیجئے کچھ دیر کے لئے تصور کیجئے اس صحابی کی جگہ پر میں ہوتا اس نے تو خود جا کے قرار کیا اگر بلفرز میرا جرم مکشوف ہو جاتا میرا جرم پتا چل جاتا اس کے بعد مجھ پہ علی یہ حد جاری کرتے تو میرے دل میں کتنی محبت ہوتی اپنے آپ کا امدحان کیجئے سوچئے ذرا وہ شخص اٹھتا ہے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لیتا ہے گلی بازار میں آتا ہے اور کوچھے بازار میں آکے کہتا ہے سنو میرا ہاتھ اس نے کاتا ہے جو مومنوں کا امیر ہے اللہ نے اپنی محبت اس کے دل میں اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دل میں دال دی جو اللہ کی محبت کے لئے مخلص ہو گیا تھا علی نے اپنی تمام محبت اللہ کے لئے کر دی اللہ نے ہر مومن کے دل میں علی کی محبت کو دال دی سنو میرا ہاتھ اس نے کاتا ہے جو مومنوں کا امیر ہے جو رسول کا وسیع ہے جو متقین کا امام ہے سنو میرا ہاتھ اس نے کاتا ہے جو یاسوب الدین ہے سنو میرا ہاتھ اس نے کاتا ہے جو قائد الغر المحجلین ہے یعنی سفید پیشانی والوں کا امام سفید پیشانی والوں کا امام سفید پیشانی کیسے ہوتی ہے حدیث میں آیا ہے نماز شب کو مستقل پڑھنے سے انسان کی پیشانی سفید ہو جاتی ہے اور پیشانی سفید والوں کے امام ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام باز بیٹے ہوئے تھے نا ہر دور میں ہوتے ہیں آج بھی ہیں کل بھی تھے مزاک اڑھانے لگے دیکھ علی کی محبت کا انجام دیکھ علی نے تک ساتھ انسان تھا دل ٹوٹ گیا دوبارہ آیا علی کے پاس اے علی میں نے اعتراض نہیں کیا لیکن بعض لوگ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں دیکھ علی نے اپنے چہنے والے کے ساتھ کیا کیا دیکھ علی نے اپنے ماننے والے کے ساتھ کیا کیا مولا نے اس کا ایک ہاتھ لیا جہاں سے ہاتھ کاتا تھا وہی پر ہی ہاتھ رکھا اور دوبارہ اپنا دست شفکت جو کٹے ہوئے ہاتھ پہ پھیرا اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا امیر المومنین نے کہا سن پہلے تجھے تیرے گناہ کی سزا دی تھی اور اب تجھے اپنی محبت کی جزا دے رہا ہوں سبحان اللہ تجھے حیدری تجھے تیری جو تیرے جرم کی سزا بھی ملی اور مجھ سے سزا بھی ملی اور مجھ سے محبت کی جزا بھی ملی یہ ہے عدل یہ ہے عدالت کہ اگر مجھے سانت آسمان کی دولت دے دی جائے اور سانت زمینوں کے خزانے دے دی جائے اور علی سے یہ کہا جائے کہ چوٹی کے موں میں دانے کا جو چھلکہ ہے اسے بے گناہ ظلم کے ساتھ چھین لو علی دنیا کو ٹھکرا دے گا آسمان اور زمین کی دولت کو ٹھکرا دے گا لیکن ظلم کے ساتھ چوٹی کے موں سے دانے کا چھلکہ نہیں چھینے گا اور یہی محبت همیں قربلا میں گلتی ہے وہ میراج ملتی ہے کربلا میں کم محبت کی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد گئے ہوئے ہیں پیغمبر کے ساتھ اور کمبر اب رسول خدا کے ساتھ جب مسجد سے واپس آ رہے ہیں تو حضرت زہرہ کی آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ حسن حسین کا کچھ پتہ نہیں ہوگی حسن حسین نہیں ہوگی رسول اللہ ڈھونے نکلے مسترب ہو کر دیکھا حسن حسین ایک کنارے سوئے ہوئے ہیں امام حسین کو رسول خدا نے اپنے زانوں پر بٹھایا اپنی گودھ میں لیا اور اس کے بعد پیار کرنے لگے ایسا پیار جو تاریخ ہونے لگتا عجیب انداز میں پیار کرنے لگے اور پیار کرتے کرتے تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ اپنی زبان کو حسین کے لبوں پر رکھا اور بوسا دینے لگے یہ محبت رسول خدا کی امام حسین کے ساتھ ہے اور امام حسین کی محبت دیکھیں علی اکبر کے ساتھ چھے محبت آدھا عشرہ گزر گیا ازاداروں رونے کے دن ہیں دامن وقت میں گنجاج بھی نہیں مغرب کے وقت نہیں ہے دعا کا بھی وقت ہے غروب کا وقت ہے مغرب کی ازان ہونے والی ہے اہلِ بیعت پہ کتنی سخت تھی کربلا میں یہ ازانیں سوچیں ازاداروں اسی معزن کا وقت ہے نا جس کی ازان سنن کے سب کو رسول خدا کی ازان یادہ گئی تھی ازاداروں ایک مجرانی ایک کافر شخص ایک یہودی شخص تاریخ میں ملتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوا جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا اسحاب پہچان گئے اسحاب نے کہا کہ غیر مسلمانوں کا مسجد میں آنا منع ہے تو مسجد میں کیوں آیا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے رسول خدا خوب میں آئے تھے میں امام حسین سے ملنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں امام حسین کے پاس لائے جاتا ہے امام حسین کے پہ کیا ہوا کہتے ہیں میں نے رسول خدا کو خوب میں دیکھا تھا اور رسول خدا مجھے نصیحت کرتا ہے اسلام قبول کرنے کی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں رسول خدا امام حسین کہتے ہیں جاؤ علی اکبر کو بلا کر آؤ اندر سے علی اکبر آتا ہے جب یہ جائر مسلم شخص علی اکبر کو دیکھتا ہے گش کھا کر گر جاتا ہے اب جو گش کھا کر گرتا ہے اور ہوش میں آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا علی اکبر کو دیکھ کر گش میں کیوں آ گیا کہا وہی چہرہ جو میں نے خواب میں رسول خدا کا دیکھا تھا بلکل وہی ہمشکل شبیہ رسول علی اکبر کا چہرہ ہے اب امام حسین ایک سوال کرتے ہیں اے شخص بتا کہ اگر تیرا کوئی ایسا بیٹا ہوتا اور اس کے پاؤں میں کبھی کاتا چھپ جاتا تو تیری کیا حالت ہوتی وہ کہتا ہے کہ میں درست سے مر جاؤں اگر میرے ایسے بیٹا ہو اور ایسے بیٹے کے پاؤں میں کاتا چھپ جائے سلام ہو اس بوڑے باپ کو جس کو میدان سے جوان بچہ سلام کر رہا ہے طبیب کیا کہتے ہیں طبیب کہتے ہیں آج کل بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بوڑا باپ ہو اس کا کوئی جوان بیٹا مر جائے اسے ڈائریکٹ نہیں بتانا اسے آرام سے تسلی دے کر بٹھا کر بنا کر پسلا کر بتانا آہست آہست خبر دینا کہیں ایسا نہ ہو بوڑا باپ جوان کی خبر سن کے سخت قلب کر جائے اور گر کے مر جائے سلام ہو کربلا میں حسین ابن علی پر کہ جوان بچہ ہے جو بوڑے باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے جب آئے ہیں نا علی اکبر اجازت مانگنے کے لیے تو امام حسین نے منا نہیں کیا آپ کو علی اکبر کی معرفت تو معلوم ہے نا کہ ہم موت پہ آ پڑے موت ہم پہ آ پڑے فرق نہیں پڑتا پہلے شہید ہے بنی حاشم کے حسین کا لال علی اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو اجازت تو دے دی لیکن اجازت دینے کے بعد اللہ کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ تو گوا رہنا کہ وہ میدان میں جا رہا ہے جو سیرت میں جو صورت میں جو گفتار میں جو رفتار میں ارے میرے نانا رسول کی شبیح ہے جب مجھے رسول خدا کو دیکھنے کا من کرتا تھا میں علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا ازادارو علی اکبر چلے ہیں میدان کی طرف ارباب ممبر بیان کرتے ہیں اکبر جو گھوڑے میں بیٹھ کے رسول کا لباس پین کے یہ شبیح ہے رسول جو چلا ہے لیکن جانے سے پہلے امام حسین نے ایک شبت رکھی اے علی اکبر جاؤ جا کر کھیمے میں بھپی کو ودا کرو بہنوں کو ودا کرو معلوم ہے اکبر کی ایک خاص شان ہے اکبر ودا کرنے گئے بہت دیر گزر گئی اکبر آئے نہیں حسین پریشان ہو کے گئے دیکھا اکبر جب باہر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بہن دامن دھام لیتی ہے اکبر واہر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بچی دامن دھام لیتی ہے اکبر واہر نکلنا چاہتے ہیں اکبر ایک دفع اور دیدار کرا دو اے شبیح ہے رسول حضر دار اور باہر ممبر بیان کرتے ہیں اکبر جو گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان کی طرف جانے لگے اکبر نے محسوس کیا کسی قدموں کی آہت کو گھوڑا روکا پیچھے مڑ کے جو دیکھا ارے بھوڑا باپ ٹوٹے ٹوٹے قدموں سے چلتا آ رہا ہے بابا بھی تو اجازت دی تھی اب یہ آپ کہا جاتا ہے اے اکبر اگر تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تجھ سے مرنے کی اجازت مانتا تو میں تجھ سے پوچھتا حسین نے پھر اجازت دی ایک بلندی پہ کھڑے ہوکے اکبر کی جنگ دیکھ رہے جاتے جاتے روایت کے جملے ہیں مقاتل کے جملے ہیں امام حسین نے اکبر پہ ایک جنگاہ کی ہے نظر آئیہ مائوسی کی نگاہ کی ہاں جان گئے یہ آخری دیدار ہے اب اکبر کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اکبر کے جنگ کرتے کرتے پھیاز کے مارے برا حال ہوا پلند کے بابا کے پاس آئے خدا کسی بوڑے باپ کو وہ دن نہ دکھائے جو اکبر کے بابا نے دیکھا جوان بچہ آخری وقت میں آخری سوال کر رہا ہے سوال بھی پانی جیسی چیز کا ہے وہ بھی دریا کے کنارے سوال کر رہا ہے لیکن بوڑا باب جوان کا سوال بوڑا نہیں کر سکتا اکبر نے کہا بابا یا بابا شکتلنی وصکل الحدید آج حدنی بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا یہ لوہے کی سنگینی مجھ میں بہت سکتا ہے حسین نے اپنے اکبر کی زبان میں دی اب جو اکبر نے باب کی زبان کو دیکھا زبان علیوہ حسینہ وہاں غریبہ سمجھ گئے بابا کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشک ہے امام حسین نے اکیق کی انگوٹھی تھی علی اکبر نے اکیق کی انگوٹھی کو موں میں رکھا شاید کچھ پیاستے میں فاقع ہو میدان میں گئے غزب کی جنگ کی یاد دلائے ایک نیزہ سر پہ لگا سبائے اپنے آپ کو گھوڑے کی پشٹ پہ ڈالا روایت کے جملے ہیں فقط تو ہو اکبر کو اتنی ضرب ماری گئی تکڑوں میں تقزیم ہو گیا آماز بلند کی السلام علی قیابتہ آزا رسول اللہ یہ رسول اللہ ہے جو کہہ رہے ہیں جلدی آؤ اکبر آمے کونسر تمہارا انتظار کر رہا ہے ازادہ رو اکبر رکھے سرانے جو حسین پہنچے ولدی آلی ولدی آلی نہیں معلوم نجم میں بابا آلی کو پکار رہے ہیں یا مقتل میں علی اکبر کو پکار رہے ہیں بڑا باب جوان کے لہنچے پہ پہنچا اب کچھ دکھائی نہیں دیتا آواز بلند کی یا فتیانہ بدی حاش تعالو احمد و اخان اے بنی حاشم کے جوانو آو حسین کی مدد کرو اکبر کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا اللہ اللہ و لعنت اللہ للقوم الظالمین سیاہ لہا الذین ظلموا ایام انکلبون انکلبون انہا للہ و انہا الیہ الراجعون بے زندگی مگزوائے ہی و تسلیمان لے امرے ازامی مکرفت مجھے اکبر امید امید امید